پیسوڑ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروا چوتھ ہے میں خود کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے آر وی جیسا پتی اور اتنا پیار کرنے والا پریوار ملا پوروی آر وی کے پریوار سے سچ چھپانے کے لیے مافی مانگتی ہے دادا جی مسکرا کر کہتے ہیں ارے مافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو ہمارے پریوار کے لیے شب ہو اپنے حالات میں بھی کروا چوتھ ورت کیا ہے تم نے ہرمن اور باقی سبھی لوگ پوروی کی تعریف کرتے ہیں ویشالی پوروی کے بارے میں کہتی ہے دیکھو بنا کسی کو بتائے ورت کر لیا اس نے وہ اسے یاد دلاتی ہے میں نے تو کہا تھا کہ مت رکھنا ورت کہیں طبیعت اور نہ بگڑ جائے ہرلین آر وی سے کہتی ہے جاؤ پوروی کے ساتھ پوزہ پوری کرو اور اس کا ورت تڑواؤ آر وی سر ہلاتے ہوئے سہمت ہو جاتا ہے پوروی چھلنی سے چاند دیکھتی ہے اور پھر آر وی کی اور مسکرا کر دیکھتی ہے آر وی پوروی کو پانی پلاتا ہے اور اس کا ورت تڑواتا ہے دور سے دیکھ رہی دیپکہ مونیشہ سے کہتی ہے دیکھو آر وی تو پوروی کا ورت تڑواؤ رہا ہے اور مونیشہ آر وی کے لیے پوزہ کر رہی ہے پوروی سبھی بڑوں کا آشیرواد لیتی ہے دیپکہ تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے ورت رکھ کر تم نے ہم سے دھوکھا کیا ہے ہرلین کہتی ہے مجھے بھی گصہ ہے تم پر پر میں خوش ہوں کہ تم نے ورت رکھا اور پورا بھی کیا ہرلین اسے سمجھاتی ہے جب پتنی اپنے پتی کے لیے یہ ورت کرتی ہے تو اس کے پتی کو آشیرواد ملتا ہے ہرمن آر وی سے کہتا ہے لے جاؤ پوروی کو کچھ کھلا پلا دو اسے آر وی اسے یاد دلاتا ہے ان تمہیں دوا بھی لینی ہے صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے ہرمن اور باقی لوگ اس پر ہنسی مزاک کرتے ہیں آر وی یگ سے کہتا ہے دیا کو اس کے گھر چھوڑاؤ یگ سہمت ہو جاتا ہے اور دیا کو لے جاتا ہے پھر آر وی پوروی کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے ویشالی ہرلین سے پوچھتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ مونیشہ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے ہرلین مونیشہ سے کہتی ہے تم نے پورے دل سے ورت کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے ویشالی بھی مونیشہ کو آشیرواد دیتی ہے اور مونیشہ وہاں سے چلی جاتی ہے آر وی پوروی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے وہاں پوروی سے کہتا ہے میں تمہیں کھلا رہا ہوں کیونکہ تمہیں دوا لینی ہے اسے میری فکر مت سمجھنا پوروی مسکرا کر جواب دیتی ہے آپ مجھ سے ناراج ہیں پھر بھی اتنی پڑواہ کر رہے ہیں اگر کھوٹو تو کیا کرتے آر وی اسے ایسا نہ سوچنے کے لیے کہتا ہے دور کھڑی مونیشہ یہ دیکھ کر گسے میں جل بھن جاتی ہے مونیشہ اپنے کمرے میں جا کر گھنے فینک دیتی ہے دیپکہ اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا سب نے تمہیں آشیرواد دیا اور پیار بھی جتایا مونیشہ گسے میں کہتی ہے مجھے اس طرح کے پیار کی ضرورت نہیں ہے وہ شکایت کرتی ہے ہرلین نے آر وی سے پوروی کا ورت توڑوایا اور وہ اس پر پیار برسا رہا ہے مونیشہ گسے میں چیزیں توڑتی ہے دیپکہ اسے شانت رہنے کے لیے کہتی ہے آر وی کی پوروی کے لیے جو فکر ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے وہ پوچھتی ہے پوروی سب کا دل کیسے جیت لیتی ہے دیپکہ کہتی ہے تمہاری حالت اس جھوٹے کروا چوتھ ورت کا نتیزہ ہے مونیشہ اپنے حالات کے لیے پوروی کو دوش دیتی ہے پھر مونیشہ نیہا کے گھر جاتی ہے اور ساحل سے پوچھتی ہے پوروی ابھی تک زندہ کیوں ہے وہ ان پر چلاتی ہے ساحل اسے نیہا پر چلانے سے روکتا ہے مونیشہ اسے تھپڑ مارتی ہے نیہا حیران ہو کر پوچھتی ہے تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا مونیشہ جواب دیتی ہے تمہیں اس لیے نہیں مارا کیونکہ تم نے صبح سے ورت رکھا ہے اور وہ چلاتی ہے مجھ سے سوال مت کرو اپیسوڈ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروہ چوتھ ہے میں خود کو بہتی ہے اپیسوڈ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروا چوتھ ہے میں خود کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے آر وی جیسا پتی اور اتنا پیار کرنے والا پریوار ملا پوروی آر وی کے پریوار سے سچ چھپانے کے لیے مافی مانگتی ہے دادا جی مسکرا کر کہتے ہیں ارے مافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو ہمارے پریوار کے لیے شب ہو اپنے حالات میں بھی کروا چوتھ ورت کیا ہے حرمن اور باقی سبھی لوگ پوروی کی تاریخ کرتے ہیں ویشالی پوروی کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو بنا کسی کو بتائے ورت کر لیا اس نے وہ اسے یاد دلاتی ہے آج کے کھنی بھاگی کے اپیسوڈ ایل نیفت نمبر دوڑی دوسرز بزدارس میں کہانی ایک نئے موڈ پر پہنچ جاتی ہے جب پوروی کے ساتھ پریتا کو ایک جان لےوا ساجش سے بچانے کی کتھن چھنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں پوروی سے چھنوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرن جو ہمیشہ پریتا درد سن رکھشک رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ حال ہی میں پریتا کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے پیچھے کون ہے بڑھتے ہوئے تناو کے ساتھ درشک کرن کی بے چینی کو نحسوس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سچ جاننے اور پریتا کو بچانے کے لیے سمیں سے جوج رہا ہے پرک جو کرن اور پریتا کے سفر میں ایک مہتوپورا کردار ہے کرن کے عزیب جوہار کو لے کر شنکہ میں پڑ جاتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس نے کرن کو اسامانی روپ سے رہسکے میں اور دور محسوس کیا ہے پلک الجن میں ہوتی ہے اور کرن سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ اس سے کچھ ساجا کرے گا لیکن کرن اسے ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حرمن اور باقی لوگ اس پر ہنسی بات نہیں ہے کرن کے آشفاسن کے بعد جود پلک کا انترمن اسے بتاتا ہے کہ کوئی بڑی بات دام پہ ہے ستھیتی کو سمجھنے کے لیے درد سنگلپت وہاں خود ہی ماملے کی جانچ کرنے کا تیسلہ کرتی ہے اور کرن کا پیچھا کرتے ہوئے ست جاننے کی کوشش کرتی ہے اس بیچ پریتا اپنے چاروں اور منڈراتے خطرے سے انزان رہتا ہے وہاں اپنا دن اپنے سامانی گھرے لوکاریوں اور اپنے پڑیوار کی دیکھبھال میں بتاتی ہے اپنے چاروں اور اٹھ رہے توفان سے انزان پریتا شانت اور سرکشت محسوس کرتی ہے کیونکہ کرن اس کے ساتھ ہے لیکن جیسے جیسے گھرنائیں انفولد ہوتی ہیں یہ سپیشٹ ہو جاتا ہے کہ پریتا کی جنگی پہلے سے کہیں ادھک کھڑے ہیں کرن زلد ہی ایک رہیسے میں وقتی سے ملتا ہے یہ جاننے کی امید میں کہ کون پریتا کے خلاف سازش رچے کر گھسے میں جل بھن جاتی ہے باتچیت کے دوران اس سے پتا چلتا ہے کہ شاید اس کے ہی پریوار کا کوئی صدسیے اس خطرناک سازش میں شامل ہو سکتا ہے اس رہیسیوت گھاٹت سے کرن وچلت ہو جا رہا ہے جو اب خود کو پریتا کی رکشہ میں کہتی ہے اور اپنے پریوار کے سمبھاوت وشوازگات کا سامنا کرنے کے بیچ فنسا ہوا باتا ہے اس کا منوائے گھسے اور دکھ سے بھر جاتا ہے مونیشہ گھسے میں چیزیں توڑتی ہے جیسے ہی کرن اس جانکاری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پلک وہاں بہن جاتی ہے اس نے بنا کرن کی جانکاری کے اس کا پیچھا کیا اور اس کی بات چیت کا ایک حصہ سن لیتی ہے جو وہ سنتی ہے اس سے حیران ہے پلک کو احساس ہوتا ہے کہ کرن اکیلے ہی پریتا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے سب کچھ خود پل لے رہا ہے جو پریتا کو خطرے اور بشوازگات کے درد سے دور رکھ سکے یہ پل بھاوناتمک ہے کیونکہ پلک کرن کے نرنے کا سمان کرنے اور اسے پہلے سے مدد نن کر پانے کے اپراد بوت کے بیچ فنسی ہوئی محسوس کرتی ہے کرن جس نے پلک کیوں پستیتی کو نوٹس کیا ہے آخر کار اس سے سچائی کا ایک حصہ ساجہ کرتا ہے وہ اسٹیتی کی گبھیرتہ اور پریتا کی سرکشہ کے لیے اپنی یوجنہ کو سمجھاتا ہے بھلے ہی اس کا مطلب پریتا سے کچھ باتیں چھپانا ہی کیوں نہ ہو کرن کا ماننا ہے کہ پریتا کو انزان رکھنا ہی اسے سرکشت رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے پلک اس سے سامت ہو جاتی ہے اور اسے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گی مریبار کے کسی انیہ صدہ سے کوئی شک ہونے دی ہے جب کرن اور پلک اپنی اگلی چال کی یوجنہ بناتے ہیں تو ساجش کرتا اپنی یوجنہ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں کرن کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اور جال بچھایا ہے جس کا ادیشی اسے روکنا ہے تاکہ وہ دخل لین دے سکے یہ جال کرن اور پریتا کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے اور یہ ہے کہانی میں پہلے سے موجود تناو کو اور بڑھا دیتا ہے جیسے جیسے شام نزدیک آتی ہے کرن خود کو سب سے بڑی چنوٹی کے لیے سایار کرتا ہے وہاں جانتا ہے کہ اگر وہاں پریتا کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتا ہے تو اسے بہت سترک رہنا ہوگا ایک بھاوک پل میں پریتا جو ابھی بھی منڈاتے خطرے سے انزان ہے کرن کا آبھار ویعت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود رہتا ہے اس کے شمد کرن کی دل میں گہرے اترتے ہیں اور اسے یہ سنشچت کرنے کا درد سنکلپ دیتے ہیں کہ وہ اس کی رکشہ کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرے گا یہ بھاوناتمک سنواد کرن اور پریتا کے بیچ کے گہرے پریم اور مشواس کی یاد دلاتا ہے جس سے کرن کو سچن خطرے سے اسے بچانے کا اور بھی مضبوط سنکلپ ملتا ہے جیسے ہی رات رلتی ہے کرن پلک کی سہایتہ سے اپنی یوزنہ کو احل دیکھتی ہے دونوں مل کر یہ یوزنہ بناتے ہیں کہ سازش کرتاؤں کا پردہ فاش کیسے کیا جائے بنا پریتا کو جو کھم میں ڈالے کرن پر پلک کا بڑھتا ہوا بشواس اور اس کی مدد کرنے کی دردتا اس کے چردتر کی گہرائی کو دکھاتی ہے جو اس کی نشتھا اور کرن کے پتیر اس کے سمرتھن کو ازاغر کرتی ہے کرن پلک کا تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے رت رکھ کر تم نے اسے دھوکھا کیا ہے ہرلین کہتی ہے مجھے بھی گصہ ہے تم پر اور پر پورا بھی کیا ہرلین اسے سمجھاتی ہے آج کے کھنڈی بھاگی کے اپیسوڈ کیلئے اپنی اپنے پتی کے لئے اپنی اپنے پتی کے لئے کہانی ایک نئے موڈ پر پہنچ جاتی ہے جب کرن کو پریتا کو ایک جان لے وا سازش سے بچانے کی کتھن چنوٹی کا سامنہ کلاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں کرن ایک جتھل ستیتی میں فنسا ہوتا ہے جس میں پریتا کی زندگی اور سرکشہ کا سوال ہوتا ہے کرن جو ہمیشہ پریتا اردرسن رکھ شک رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ حال ہی میں پریتا کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے پیچھے کون ہے پڑتے ہوئے تناف کے ساتھ درشک کرن کی بیچینی کو محسوس کر سہی ہیں کیونکہ وہ ست جاننے اور پریتا کو بچانے کیلئے سمیں سے جوج رہا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے جو کرن اور پریتا کے سفر میں ایک مہتوپورن کردار ہے کرن کے عزیب یا وہار کو لے کر شنکار بڑھ جاتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس نے کرن کو اسامانی روپ سے رہس کے میں اور دولا حسوس کیا ہے پلک الجن میں ہوتی ہے اور کرن سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ اس سے کچھ سارا کرے گا لیکن کرن اسے ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کرن کے آشفاسن کے باوجود پلک کا انترمن اسے بتاتا ہے کہ کوئی بڑی بات دام پر ہے ستھی کو سمجھنے کے لیے درد سنکلپت وہ خود ہی ماملے کی جانچ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور کرن کا پیچھا کرتے ہوئے سج جاننے کی کوشش کرتی ہے اس بیچ پریتا اپنے چاروں اور منڈراتے خطرے سے انزان رہتی ہے وہاں اپنا دن اپنے سامانی گھرے لوگ کروایا اور اپنے پڑی بار کی دیکھبھال میں بتاتی ہے اپنے چاروں اور اٹھ رہے توفان سے انزان پریتا شانت اور سرکشت محسوس کرتی ہے کیونکہ کرن اس کے ساتھ ہے لیکن جیسے جیسے گھرنائیں انفولڈ ہوتی ہیں یہ سکشت ہو جاتا ہے کہ پریتا کی زندگی پہلے سے کہیں انتقر نتیزہ ہے کرن زلد ہی ایک رہسیہ میں گھرتی سے ملتا ہے یہ جاننے کی امید میں کی کون پریتا کے خلاف سازش رچ رہا ہے باتچیت کے دوران اسے پتا چلتا ہے کہ شاید اس کے ہی پریوار کا کوئی صدسیہ اس خطرناک سازش میں شامل ہو سکتا ہے اس رہسیوت گھاٹت سے کرن بچلت ہو جاتا ہے جو اب خود کو پریتا کی رکشہ کرنے اور اپنے پریوار کے سمبھاوت وشوازگات کا سامنا کرنے کے بیچ فنسا ہوا باتا ہے اس کا من پھائے گسے اور دکھ سے بھر جاتا ہے جسے سیوہ سپیشٹ روپ سے سوچ نہیں پاتا جیسے ہی کرن اس جانکاری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پلک وہاں پہنچ جاتی ہے اس نے بنا کرن کی جانکاری کے اس کا پیچھا کیا اور اس کی باتچیت کا ایک حصہ سن لیتی ہے جو وہ سنتی ہے اس سے حیرانہ پلک کو احساس ہوتا ہے کہ کرن اکیلے ہی پریتا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے سب کچھ خود پر لے رہا ہے تاکہ پریتا کو خطرے اور وشواز خات کے درد سے دور رکھ سکے یہ پل بھاونات مکھ ہے کیونکہ پلک کرن کے نرنے کا سمان کرنے اور اسے پہلے سے مدد نن کر پانے کے اپرادھ بودھ کے بیچ فنسی ہوئی محسوس کرتی ہے کرن جس نے پلک کی اپستیتی کو ہنوتیس کیا ہے آخرکار اس سے سچائی کا ایک حصہ ساجہ کرتا ہے اور پریتا کی سرکشہ کے لیے اپنی یوزنہ کو سمجھاتا ہے حالے ہی اس کا مطلب پریتا سے کچھ باتیں چھپانا ہی کیوں نہ ہو کرن کا ماننا ہے کہ پریتا کو انزان رکھنا ہی اسے سرکشت رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے دادا جی مسکرا کر کہتے ہیں پلک اسے سامت ہو جاتی ہے اور اسے وادہ کرتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گی تو تو ہمارے پریوار کے لیے شب ہو بینا پریتا یا پریوار کے کسی انیہ صدہ سے کو شک ہو رہے ہیں جب کرن اور پلک اپنی اگلی چال کی یوزنہ بناتے ہیں تو ساجش کرتا اپنی یوزنہ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں کرن کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اور جال بچھایا ہے جس کا اُدھشیو سے روکنا ہے تاکہ دخل نہ بگڑ جائے یہ جال کرن اور پریتا کے لیے سب کچھ بڑھا سکتا ہے اور یہ ہے کہانی میں پہلے سے موجود تناو کو اور بڑھا دیتا ہے جیسے جیسے شام نزدیک آتی ہے کرن خود کو سب سے بڑی چنواتی کے لیے تیار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر وہاں پریتا کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتا ہے تو اسے بے حد سطر کرنا ہوگا ایک بھاوک پلنا پریتا جو ابھی بھی منراتِ خطرے سے انزان ہے کرن کا آبھار ویعت کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے موجود رہتا ہے اس کے شبد کرن کے دل میں گہرے اترتے ہیں اور اسے یہ سنشت کرنے کا درد سنکلت دیتے ہیں کہ وہ اس کی رکشہ کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرے گا یہ بھاوناتمک سمباد کرن اور پریتا کے بیچ کے گہرے پریم اور بشواس کی یاد دلاتا ہے جس سے کرن کو سرمن خطرے سے اسے بچانے کا اور بھی مضبوط سنکلت ملا دو اسے جیسے ہی رات دلتی ہے کرن پلک کی سہایتہ سے اپنی یوزنہ کو عمل میں لاتا ہے دونوں مل کر یہ یوزنہ بناتے ہیں کہ ساجش کرتاؤں کا پردہ فاش کیسے کیا اور بھی بنا پریتا کو جوکیم میں ڈالے کرن پر پلک کا بڑھتا ہوا وشواس اور اس کی مدد کرنے کی دردتا اس کے چرطر کی گہرائی کو دکھاتی ہے جو اس کی نشتہ اور کرن کے پردی اس کے سمتھن کو ازاگر کرتی ہے مونیشہ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے ہرلین مونیشہ سے کہتی ہے تم نے پورے دل سے ورت کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے ویشالی بھی مونیشہ کو عشیرواد دیتی ہے اور مونیشہ وہاں سے چلی جاتی ہے آر وی پوروی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے وہاں پوروی سے کہتا ہے میں تمہیں کھلا رہا ہوں کیونکہ تمہیں دوا لینی ہے اسے میری فکر مت سمجھنا پوروی مسکرا کر جواب دیتی ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں پھر بھی اتنی پڑواہ کر رہے ہیں اگر کھوٹو تو کیا کرتے آر وی اسے ایسا نہ سوچنے کے لیے کہتا ہے دور کھڑی مونیشہ یہ دیکھ کر گسے میں جل بھن جاتی ہے مونیشہ اپنے کمرے میں جا کر گھینے فینک دیتی ہے دیپکہ اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا سب نے تمہیں آشیرواد دیا اور پیار بھی جتایا مونیشہ گسے میں کہتی ہے مجھے اس طرح کی پیار کی ضرورت نہیں ہے وہ شکایت کرتی ہے ہرلین نے آر وی سے پوروی کا ورت توڑوایا اور وہ اس پر پیار برسا رہا ہے مونیشہ گسے میں چیزیں توڑتی ہے دیپکہ اسے شانت رہنے کے لیے کہتی ہے آر وی کی پوروی کے لیے جو فکر ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے وہ پوچھتی ہے پوروی سب کا دل کیسے جیت لیتی ہے دیپکہ کہتی ہے تمہاری حالت اس جھوٹے کروا چوتھ ورت کا نتیزہ ہے مونیشہ اپنے حالات کے لیے پوروی کو دوش دیتی ہے پھر مونیشہ نیہا کے گھر جاتی ہے اور ساحل سے پوچھتی ہے پوروی ابھی تک زندہ کیوں ہے وہ ان پر چلاتی ہے ساحل اسے نیہا پر چلانے سے روکتا ہے مونیشہ اسے تھپڑ مارتی ہے نیہا حیران ہو کر پوچھتی ہے تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا مونیشہ جواب دیتی ہے تمہیں اس لیے نہیں مارا کیونکہ تم نے صبح سے ورت رکھا ہے اور وہ چلاتی ہے مجھ سے سوال مت کرو اپیسوڈ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروہ چوتھ ہے میں خود کو بہتا ہوتی ہے اپیسوڈ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لیے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروا چوتھ ہے میں خود کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے آر وی جیسا پتی اور اتنا پیار کرنے والا پریوار ملا پوروی آر وی کے پریوار سے سچ چھپانے کے لیے مافی مانگتی ہے دادا جی مسکرا کر کہتے ہیں ارے مافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو ہمارے پریوار کے لیے شب ہو اپنے حالات میں بھی کروا چوتھ ورت کیا ہے تم نے حرمن اور باقی سبھی لوگ پوروی کی تاریف کرتے ہیں ویشالی پوروی کے بارے میں کہتی ہے دیکھو بنا کسی کو بتائے ورت کر لیا اس نے پیسوڑ کی شروعات آر وی کی یہ کہنے سے ہوتی ہے میں نے تو کہا تھا کہ مت رائی بتانے والی ہے کہیں طبیعت اور نہ پڑھ جائے تم نے آر وی کیلئے ورت رکھاتا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کیلئے ورت رکھاتا آر وی صرف ہلاتے ہوئے سامت ہو جاتا ہے میں خود کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کہ مجھے آر وی جیسا پتی اور اتنا پیار کرنے والا پانی پلاتا ہے اور اس کا ورت رکھاتا ہے پوروی آر وی کی پڑھ رہی سے سچ چھپانے کے لیے مافی مانگتے ہیں دیکھو آر وی تو پوروی کا ورت رکھا رہا ہے اور مونیشہ آر وی کے لیے پوزہ کر رہا ہے مافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوروی سب ہمارے پڑیوار کے لیے شب ہو اپنے حالات میں بھی کرتے ہوئے کہتی ہے ہرمان اور باقی سبھی لوگ پوروی کی تاریف کرتے ہیں ہرلین کہتی ہے مجھے بھی گفتہ ہے تم پوروی کے بارے میں کہتی ہے دیکھو بنا کسی کو بتائے پورا بھی کیا ہرلین اپسے یاد دلاتی ہے میں نے تو کہا تھا کہ اب مت رکھنا برات کہیں طبیعت اور اس کے پتی کو عاشق بات ملتا ہے ہرلین آر وی سے کہتی ہے ہرمان آر وی سے کہتا ہے لے جاؤ پوروی کو اور اس کا برد تنباؤ آر وی اسے یاد دلاتا ہے تمہیں دوا بھی لینی ہے پوروی چھلنی سے چاند دیکھتی ہے اور پھر آر وی کی اور مسکرا کر دیکھتی ہے ہرمان اور باقی لوگ آر وی پوروی کو مزاک کرتا ہے اور اس کا برد تنباؤتا ہے آر وی یوگ سے کہتا ہے دیا کو اس کے گھر چھوڑا یوگ سہمت ہو جاتا ہے اور دیا کو لے جاتا ہے اور مونیشہ آر وی کے لئے پوروی کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے پوروی سبھی بروکہ ہرلین سے پوچھتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کی مونیشہ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے ورد رکھ کر تم نے ہم سے دھوکہ کیا ہے تم نے پورے دل سے ورد کیا ہے مجھے تمہارے لئے اچھا ہے پر میں خوش ہوں کہ تم نے برد رکھا اور پورا بھی کیا اور مونیشہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب پتنی اپنے پتی کے لئے یہ برد کرتی ہے تو اس کے پتی کو آشیرواد ملتا ہے وہ پوروی سے کہتا ہے میں تمہیں کھلا رہا ہوں کیونکہ تمہیں دوا لے نہیں ہے اسے میری فکر مت سمجھنا کچھ کھلا پلا دو اسے پوروی مسکرا کر جواب دیتی ہے تمہیں دوا پی لینی ہے صبح اسے تم نے کچھ نہیں کھایا ہے اگر کھوٹھو تو کیا کرتے حرمن اور باقی لوگ اس پر ہنسی مزا کرتے ہیں آر وی اسے ایسا نہ سوچنے کے لئے کہتا ہے آر وی یوک سے کہتا ہے دیا کو اس کے گھر چھوڑی مونیشہ یہ دیکھ کر مونیشہ اپنے کمرے میں جا کر گھنے فنک دیتی ہے دیپکہ اندر آتی ہے کیا ہوا سب نے تمہیں آسان جو ہوا اور پیار بھی جاتا ہے مونیشہ گصے میں کہتی ہے مجھے اس طرح کے پیار کی ضرورت نہیں ہے وہ شکایت کرتی ہے ہرلین نے آر وی سے پوروی کا ورت تروایا اور وہ اس پر پیار برسا رہا ہے مونیشہ گصے میں چیزیں توڑتی ہے دیپکہ اسے شانت رہنے کے لئے کہتی ہے آر وی کی پوروی کے لئے جو فکر ہے وہ تمہارے لئے نہیں ہے وہ پوچھتی ہے پوروی سب کا دل کیسے جیت لیتی ہے دیپکہ کہتی ہے تمہاری حالت اس جھوٹے کروا چوتھ ورت کا نتیزہ ہے مونیشہ اپنے حالات کے لئے پوروی کو دوش دیتی ہے پھر مونیشہ نیہ کے گھر جاتی ہے اور ساحل سے پوچھتی ہے پوروی ابھی تک زندہ کیوں ہے وہ ان پر چلاتی ہے ساحل اسے نیہ پر چلانے سے روکتا ہے مونیشہ اسے تھپڑ مارتی ہے نیہا حیران ہو کر پوچھتی ہے تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا مونیشہ جواب دیتی ہے تمہیں اس لئے نہیں مارا کیونکہ تم نے صبح سے ورت رکھا ہے اور وہ چلاتی ہے مجھ سے سوال مت کرو اپیسوڈ کی شروعات آر وی کے یہ کہنے سے ہوتی ہے پوروی سچائی بتانے والی ہے ہرلین پوروی سے پوچھتی ہے تم نے آر وی کے لئے ورت رکھا تھا پوروی ہرلین سے مافی مانگتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں نے آر وی کے لئے ورت رکھا تھا وہ کہتی ہے یہ میرا پہلا کروا چھوٹ ہے میں خود کو بہت